بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پران اخلاف رہے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور آدمی شیف جنل آسم منیر نے ایک بہت بڑا پالیسی بیان جاری کر دیا ہے اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ انتشار پھیلانے کوشش کرنے والوں کے راستے میں وہ کھڑے ہوں گے عمران خان صاحب کا بھی ایک بیان آیا جو مشروط معافی مانگنے کے تناظر میں ہے اور خان صاحب نے حکومت کے خاتمے کے لیے دو مہینے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے اس کے لیے عمران خان جو مشروط معافی کے لیے نو مئی کے واقعات کی ویڈیوز مانگ رہے ہیں تو آج یہ بتایا گیا ہے کہ نو مئی کے بعد اکیاسی ویڈیوز بطور ڈیجیٹل ثبوت اور چار سو سے زائد ڈیجیٹل شواہد عدالتوں میں جمع کرا دیے گئے ہیں تو خان صاحب کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے کہ ان کو ڈیجیٹل ثبوت چاہیے اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ شواہد شیف صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت اور آئینی اداروں میں جتنا تعاون اب ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا عمران خان اور ان کی اہلیہ کے جثبانی رمان میں مزید گیارہ روز کی توسیح کر دی گئی ہے جبکہ الیکشن کمیشن نے انتیس دسمبر کو انتہابات کا اعلان کر دیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس علاوہ پی ٹی اے کا ایک ایم این اے ملتان ائرپورٹ سے بینر ملک بھاگتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا احسلا فیرائی نے آپ کو خبر دی دی کہ نگران حکومت کے بعض وزراء کو حکومت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو محمد علی کو وزیر مملکت برائے طوانائی بنایا گیا اب ایک اور نگران وزیر کو حکومت میں شامل کر لیا گیا ہے فاد حارون شباز شیف کے معامل خصوصی برائے ڈیجٹل میڈیا تائینات کر دیا گیا ان کا عہدہ بھی وزیر مملکت کے برابر ہے فاد حارون نگران دور حکومت میں بھی معامل خصوصی ڈیجٹل میڈیا اور پبلک کمیونکیشن رہے ہیں اس کے علاوہ دو اور نگران دور حکومت کی اہم لوگ ہے جن میں ایک نگران وزیر آدم کاکڑ صاحب ہے اس کے علاوہ تین اور نگران دور حکومت کے توفے ہیں جن کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے ان کے انٹرویوز کر لیے گئے ہیں آج مزیر آدم نے علماء مشاہد کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بجلی سستی کرنے کا وعدہ کیا جبکہ مفاقی کمن نے دو روپے چھپن پیسے فیر یونٹ بجلی مہنگی کر دیا ہے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جب کر دیا گیا ہے یہ اضافہ جون کی مہانہ فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا کہ اگرس کے بجلی کے بلو میں سارفین کو اضافی ادائی گیاں کرنا ہوں گی اس کے علاوہ خواتین اینکرز کے خلاف زہر افشانی کرنے والے ایک اور اینکر کو ایف آئیے نے گرفتار کر لیا ہے جبکہ سپریم کور نے اتیس سال بعد دور قتل اور زنا برنزا کے الزام میں سزائے موت پانے والے مجرم کو رہا کر دیا ہے سرد ملکت کے دستت ہو گیا ہے اور الیکشن ترمیمی بل بقاعدہ ایکٹ بن گیا ہے اور قومی سمبلی کی جانب سے الیکشن ترمیمی ایکٹ دو ادار چوبیس کا گزر نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تو یہ معاملہ بھی تیپ آ گیا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے آہ وہ بقاعدہ ایمپلیمنٹ ہوگا تو سب سے پہلے بات کرتے ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بنگلہ دیش میں جب سے انقلاب آیا ہے حکومت تبدیل ہوئی ہے شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی ہے اور یہ ایک آہ سوڈنٹس کے ریولیشنری ایکٹ کے ذریعے ختم ہوئی عوام سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے حکومت کو گھر بھی دیا تو پاکستان میں بھی ایک اور سیاسی جماعت نے پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے دعوے شروع کر دی ہے یہ وہی سیاسی جماعت ہے جو کل تک ملک کو سری لنکا اور پھر سوالیا بنانے کی باتیں کر رہی تھی آج ان کا نیا بیانیاں یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش بن جائے گا اور موجودہ حکومت اسی طرح بھاگ جائے گی اور وزیران ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا یہ انقلاب جو ہے وہ سٹوڈنٹس لے کر آئیں گے تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان کو بری مثال بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ محب وطن ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے برا سوچنا بھی میرے نزیق تو گناہ ہے کیا تحریک انصاف جیسی ایک بڑی سیاسی جماعت ایسا بیانیاں نہیں بنا سکتی جس سے کوئی حب الوطنی کی خوشبو آتی ہو تو اتنی نیگٹیو سوچ کیسے کسی جماعت کی ہو سکتی ہے مجھے تو یہ بڑی ایکسٹریم لیول کی نیگٹیوٹی لگتی ہے پاکستان میں حالات کیسے بھی ہو پاکستان نہ بنگلہ دیش ہے نہ سمالیا ہے نہ سلنکا ہے نہ شام ہے نہ لیبیا ہے نہ کوئی اور ملک ہے تو پاکستان کے بارے میں ہر پاکستانی کا ایمان ہے کہ یہ رہنے کے لیے بنا ہے آباد رہنے کے لیے بنا ہے ہماری آپس کی سیاسی لڑائیاں ہوں گروہی لڑائیاں ہوں نظریاتی لڑائیاں ہوں لیکن پاکستان کے اندر لوگ اب بھی ملک سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو جو لوگ بنگلہ دیش سمالیا سلنکا کی مثالیں دیتے ہیں انہیں یہ یاد دکھنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس دو بڑی ہام چیزیں ایک بہت بڑی طاقتور فوج ہے اور پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی پاور ہے جو بھی بنگلہ دیش کے والے سے پاکستان کے اندر تحریکیں چلانے کی بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا نہیں سوچ رہے ہیں میرا ماننا یہ کہ یہ پاکستان کی خیر ہوا ہی نہیں ہے یہ پاکستان کی بد ہوا ہی ہے اب کل تحریک انصاف کے لوگ یہ شکوا کریں گے کہ یہ آپ نے ہمیں برا بلک کہنا شروع کر دیا تو آپ بھی پاکستان کو برا بلک کہنا چھوڑ دے اب آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں دو تین بڑے سٹیٹمنٹ ہے آج ایک تو آرمی چیف نے علمہ مشاہ کانفرنس سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کچھ بڑی اہم ٹو دی پوائنٹ باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے یعنی جو زمین پر فساد پھلاتا ہے انتشار پھلاتا ہے لڑتا ہے لڑواتا ہے مارتا ہے مرواتا ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اب جو بھی لوگ اس کے اندر فال کرتے ہیں وہ خود سوچے آہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو فساد فی الارض کہا جاتا ہے تو میں کسی کو مینشن نہیں کرتا انتشار کی بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری کفیات ہوتی ہیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو اگر پاکستان کے اندر سیاسی عدم میں استحقام ہے تو یہ بھی ایک انتشار ہے اگر پاکستان کے اندر معاشی عدم میں استحقام ہے تو یہ بھی انتشار کی ویسے ہے تو پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس کا حصہ ہے پھر انہوں نے آگے کہا کہ شریعت اور آئین کو جو نہیں مانتا ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے تو بعض لوگ جو ہے خاص کر کارلدر ٹی ٹی پی یا ایسے ایکسٹریم انتہا پسند گروپ آہ وہ شریعت تو مانتے ہیں لیکن آئین کو نہیں مانتے اب آئین کو ناماننے والوں میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں ایک فریس لمبی بنتی جا رہی ہے جو آئین کو نہیں مانتے ہیں بعض لوگوں نے اس بھی آئین توڑا جب ان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی آگئی اور اس کے باوجود انہوں نے سبلیہ توڑ دی تو یہ بھی آئین کے خلاف وردی ہے پھر آئین توڑنے والوں میں آج کل بدقسمتی سے کچھ جج سائبان بھی ہیں تو کیا ان کا اشارہ پاکستان کی عدلیہ کی جانب ہے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ بعض باتیں جو ہے وہ آہ ڈیریکٹلی نہیں کی جاتی بلکہ اشاروں کنائیوں میں انورٹیٹس کامہ میں کی جاتی ہیں تو اگر آپ ان کرے اس کے ڈیمینشن اور ڈیریکشن سمجھ میں آ جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میسج ان کے لیے بھی ہے جو آئین کے خلاف وردی پر تلے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پر امن رہیں تو یہ بھی میسج بہت لوگوں کے لیے ہے کیونکہ آج کل پاکستان بہت سے لوگ احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کے دوران وہ وائلنس بھی کرتے ہیں ماردار بھی کرتے ہیں تو ریاست کا ایک بہت بڑا ادارہ وہ یہ پیغام دے رہا کہ آپ احتجاج کریں یہ جمہوریت کا حسن ہے لیکن انتشار اور توڑ بڑھ نہ کریں تو یہ پیغام نو مہی بالوں کے لیے ہے کیونکہ یہ سب سے رہا گڑ بڑ گھٹالہ انہوں نے کیا تھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کی حمد نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کوئی مسلمان یہ نہیں ہونے دیتا اگر وہ ہونے دیتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے یہ ہمارا ایمان ہے پھر انہیں سوشل میڈیا کی مثال بھی دی اور کہا کہ جرائم پیشہ افراد اور سمگلر مافیا دہشت گردی کی پوش پناہی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سمگلر مافیا ڈالر مافیا کے خلاف آپریشن کیا گیا تو پھر اس کے بار پاکستان کے اندر پولٹیکل انڈریس اور زیادہ بڑھ گیا تو وجہ یہی تھی اور یہ سوشل میڈیا اس کے اوپر آپ تھوڑا سے پیسے لگا دے اور ان کو سیاسی بیانیاں بنانے پہ لگا دے تو لوگ اس طرح تو جو دے دیتے ہیں اور جو سمگلر مافیا دہشت گردہ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتشار کی کسی نے کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے تو یہ میرے آرمی چیف نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور وہ اپنی ایک پوزشن انہوں نے واضح طور بتا دیا کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا انریسٹ وہ برداشت نہیں کر سکتے تو جو لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ سبل نافرمانی کریں گے یا پھر لانگ مارچ کریں گے دھرنا دیں گے اور اس میں توڑ پھوڑ کریں گے اور چڑ جائیں گے اور جیل کی دیواریں توڑ دیں گے تو یہ ان کے لئے بھی ایک پیغام ہے ایک انہوں نے بنگلہ دیش کی صورتحال کو بھی اس کے اندر ڈسکس کیا اور کہا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کل کہا ہے بنگلہ دیش میں جو ان کو جوتے پڑے ہیں اس کے بعد ان کا آج کل کیا حال ہے پھر انہیں بتایا ہے سب کو کہ اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے جہاں پر آپ کو جان و مال کا تحفظ جہاں پر آپ کو رہنے کی ازادی جہاں پر آپ کی پروٹیکشن یہ سب کچھ مجسر ہوتا ہے وہ کون سی جگہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کی ہمیت آپ عراق شام اور لیبیا سے پوچھیں کہ کس طرح لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے کس طرح خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے مارے گئے لٹ گئے برباد ہو گئے کیونکہ نہ حفاظت کرنے والا کوئی تھا نہ سوالنے والا کوئی تھا نہ ان کو عباد کرنے والا کوئی تھا نہ ان کو بچانے والا کوئی تھا تو پاکستان کی فوج کم از کم اپنے اس عظم پر تو قائم ہے کہ وہ اپنے پاکستان کے عوام کو اور ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سینہ سپر ہیں مجھے تو یہ بڑا زبردست قسم کا پالیسی بیان لگا اب اس کے ساتھ مران خان صاحب کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو خاند صاحب نے اصل بلی اب تھیلے سے باہر نکالی ہے اور خاند صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت کے پاس صرف دو مہینے ہیں تو اس لیے بعد لو کہہ رہے تھے کہ اندر کھاتے کوئی نہ کوئی گیم چل رہی ہے اور یہ گیم ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل رہی بلکہ یہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ جو دو مہینے کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ دو مہینے کے بعد سپریم کورٹ میں چیف جسس بدل جائیں گے تو یہ وہ بلی ہے جو مران خان صاحب نے تھیلے میں اصل میں چھپائی ہوئی تھی اور ان کی ہمدردیاں ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے وہ یہ دعوے بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں وہ کتنے اچھے ہیں وہ کترے پورامن شہری ہے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے پھر بھی ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اور وہ نو مئی پر معافی مانگنے کو تیار ہے بس انہیں ثبوت دکھا دیا جائے تو وہ اگست سپٹمبر کو ملا کر دو مہینے اور اکٹوبر میں نئے چیف جسس کا آنا ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد ہماری پاؤں بارا ہوگی آہ وہ جا جائیں گے اور ان کو نکال پھینگیں گے یا تو پھر عمران خان کو ان ججوں نے بتا رکھا ہے ان آٹھ ججوں کی یا آنے والے چیف جسس کی میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہو یہ عمران خان کے بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی یا تو سینڈنگ ہیں ان کے ساتھ یا پھر عمران خان اپنے روایتی انداز میں جھوڑ بولنے ہیں بلاف پھینک رہے ہیں کیونکہ وہ بلاف مارتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں کئی کو ہل جل ہوتی ہے کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں بلاف کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آہ وہ کم از کم اگلے کو پاؤ کے نیچے سے نکال لیتا ہے لیکن نقصان ہی ہوتا ہے اس میں حقیقت کوئی نہیں ہوتی تو الٹا آپ کو بھی جوتے پڑ سکتے ہیں تو یہ وہ خان صاحب کا جو ایک ہے نا آہ ڈبل فیس کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں آہ اس کا ایک عملی نمونہ بھی ہے خان صاحب نے آج یہ مان لیا کہ ان سے ابھی تک مذاکرات کے لئے کسی نے رابطہ نہیں کیا ویسے ان کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے جو وی لوگرز ہیں وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان نے ڈیل ہو گئی ہے اور سب باتیں تیہ ہوئی ہیں بس خان بس باہر آنے والا جزیات تیہ ہوئی ہیں اگر آپ سپاہ سلار کا بیان دیکھے اور حالات کو دیکھے تو وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں تو ظاہر ہے آہ ان کے جو ان کا جو ہوایتری میڈیا ہے وہ پروپوگنڈا کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ خود مانے ابراہ صاحب مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت وقت ہے ان کے پاس وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو ظاہر حکومت پانچ سال کے لیے آتی ہے تو اس کا کاؤنڈرن شروع ہوتا ہے خان صاحب تو جیل میں گئے ہیں پتہ نہیں کم باہر آنا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ایک بیان جو ہے وہ غلط چلایا جا رہا ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے نہیں نہیں میں نے مشروط معافی مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ نو مئی کی سی سٹی فوٹش سامنے لائیں تو معافی مانگوں گا پنجاب پولیس نے بڑا دبردست کام کیا ہے انہوں نے وہ سارے ثبوت و شوائد کی ڈیٹیل جاری کر دیا کہ کتنی ویڈیوز ہیں اور کتنے ڈیجیٹل ایویڈنس ہیں نو مئی کے بعد سات دن کے اندر اکیاسی ویڈیو بطور ڈیجیٹل ثبوت سامنے آئیں چار سو سے زائے ڈیجیٹل شوائد اب تک عدالتوں میں جمع کرائے گئے ہیں کلوز سرکٹ کیمرو سے دو ہزار چھالیس تصاویر تفتیش کا حصہ بنی ہے اور انہی کے کیمرو سے یعنی جو وہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے اپنی موبائل سے ویڈیو بنائیں ان میں پانس سو بیالیس مظاہرین کے چہرے شناخت کیے گئے پھر کیمرو کی مدد سے تین سو پانچ نمبر پلیٹ کا ریکارڈ حاصل کیا گیا لیبرٹی چاک سے لے کر کنٹونمنٹ داخلے تک تمام ڈیجیٹل ثبوت کٹھے کیے گئے ہیں ہر بیگی ہر بزر گھر جوان ہر بچہ کہ چلو چلو جی ایس کی چلو میں نے عثمان دار بھائی سے علی رواز زبان سے بات کی انہوں نے اسد عمر صاحب کا مجھے مسید سنایا اسد عمر صاحب اور مراد صاحب یہ جو لیڈر صاحب ابھی ڈیسائید کرے گی ریڈ لائن گروس ہوئی تو آج کینٹ کی ریڈ لائن بھی گروس ہو گئی آپ نے دیکھا اس کینٹ پہ پی ٹی آئی کے چھنڈے منا تھے اس کینٹ پہ عوام آ نہیں سکتی تھی آج عوام آئی بی ایک اور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی کھڑیے اور اندر بھی جا پتا چلو بھائی صاحب کی ویسٹ کا سائز ہے بڑا من Crisis موسک 좋아요 نسا لاکھ سے آپ کو مشکل کرنے کے پاس ہمارے تجربے ذرا بمیب 똥 کہنا جاکабот ہے بہت جاہے ہمارے لیڈر کی گھرے بان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا گے ساب کے گھرے بان پہ ہاتتا ہوں اس پر کی گھرے بان پہ ہاتھ توڑیں گے جب ہمارے گھر اگر بان پہ تک آیا ہے ہم بار بار کہہ رہے تھے ہمارے لیڈر پہ ہاتھ نہ ڈالنا تم نے ہمارے لیڈر پہ ہاتھ ڈالا ہے تم نے ہم پہ ڈالا ہے وہ ہاتھ کوڑیں گے تم نے ریڈی لائن کروست کر دی ہوئی ہے اب ریڈی عمل کے لیے تیار رہو مردہ خان کو جو ہے وہ اغباد کیا ہے یہ ڈیٹی ہیری کو بچانا چاہتے ہیں آج پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے للکار کی جو ہے پکڑ کے پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں دی ہیں وہاں پر آپ نکلیں لہذا ابھی فوری سارے بار نکلیں پاکستان کے سر کہاں سیچویویشن بہت خراب ہو گئی جی بلکل پیٹرول بامز پھیکنا شروع پر دی ہیں لوگ انہیں وہ ابھی اس پہ ہمارے برگون ہیں او در سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے i think you need to talk to somebody and intervene کٹرول بار جاتا آپ یہ کہہ دیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر دیتا ہوں and i'll try to solve خان صاحب سے نہیں نہیں میں آپ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ دیں دیکھر سر اس وقت تو situation میں ہے کچھ مر جائیں گے لوگ اب کوئی پولیس کو بھی مر جائیں گے situation اتنی بڑی ہو جائے لیکھیں کہ election کوپورہ ہو جائے جو مقصد تھا ہمارا ٹھیک I think what you need to do is tell him خان صاحب کہ I think the best thing is to give in and fight another day باقی آپ دیکھیں جو دیکھتا سمجھیں انہوں نے بات تو آنا نہیں ابھی اس وقت رینجرز دیوان ہیں اس وقت وہ پیکٹورپ بان چل رہے ہیں اور ابھی ان کی ووٹر کینن کو آگ لگ گئی تھی اب شاہ صاحب سے بھی بات کریں sitting inside with خان صاحب ٹھیک ہے جو پی ٹی کارکنوں کی تصاویر وقت اور لوکیشن کے ساتھ ریکارڈ موجود ہے تین بج کر پانچ منٹ سے پانچ بج کر پدرہ منٹ کا ڈیجنل ریکارڈ تفتیش کا حصہ ہے ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ نو مئی کو تین کروڑ چار لاکھ ساٹھ ہزار مالیت کے کیمرے اور سائٹس تباہ کی گئی ہیں چوبیس لاکھ مالیت کا نقصان کنال لوڈ اور زمان پارک کے قریب کیا گیا یہ بھی وہ لاہور کی تفصیلات بتا رہے ہیں مجھے بار بار کہتے ہیں آپ پیچھے جائیں کیوں پیچھے جاؤں جب کارکنان پیچھنے جا رہے تو میں کسے پیچھے جاؤں بوش چاہتے ہیں کہ کسی طرح کے سخصان کو ایلیمنٹ کیا جائے ہم نہیں ہونے دیں گے مجھے پیچھے تینکشن کا محول ہے مجھے کمانڈر کی طرف جا رہے ہیں مجھے پیچھے جاؤں پچھپن لاکھ روپے مالیت کے کیمرے صرف گرجہ چوک کے قریب تباہ کیے گئے اب یہ جو مران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ سی سیٹی فوٹیج نکال لیں سیف سیٹی کیمروں کی فوٹیج دیں تو فوٹیج جو ہے وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے سپیشل لوگ آسائن کیے تھے جو سب سے پہلے کیمرے توڑتے یا بند کرتے کیمرے جنہوں نے بند کیے تھے وہ تو اب آپ کو پتا ہے فوج کے اندر ان کا اتصاب ہو چکا ہے ان کو سائن ہو چکی ہیں کونٹ مارشل ہو چکے ہیں کچھ لوگ شامل تھے اس واقعے کے اندر ایک ٹیم وہ تھی جو صرف کیمرے توڑنے کے لیے تھی تو خان صاحب کا خیال ہے کیمرے تو ٹوٹ گئے جو کچھ ہوا اس کے بعد ہوا لیکن کوئی دت مدرہ منٹ کی فوٹیج جو ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہے پھر پولیس رائے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پیمرہ ٹی وی چینلز موبائل کال اور ویٹس اپ میسج بھی کٹے کیے گئے نیجی کیمروں میں چار سو سے زائد شواد عدالتوں میں جمع کرائے گئے ہیں شرگیزی اور تشدد کے تمام ڈیجیٹل شواید تمام چلانوں کا حصہ ہے جو کہ عدالتوں کو فرام کیے جا چکے ہیں اب پولیس نے تو بتا دیا کہ جناب ثبوت موجود ہے آپ جمع خطر رکھے تو خان صاحب جو مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر رہے ہیں انہوں نے پتا ہے ثبوت موجود ہے اب سوال یہ کہ کیا ان کو وہ ثبوت دکھائے جانے کی حکومت مبند ہے ریاست مبند ہے یا کوئی اور پنبند ہے اور کیا ان سے کوئی بات کر رہے ہیں اور کیا ان کی معافی جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہے تو اس کا جواب بھی نفی میں آ رہا ہے توشہ ہم نے ریفنس کی بات کر لیتے ہیں ہاں صاحب اس میں نیب سے تعاونے نہیں کر رہے ہیں تو جسٹس حسن اورنگزیب نے دورانے سمات یہ کہا کہ نیب نے انہیں بتایا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے میں شامل تفتیش نہیں ہوں گا تو یہ ناقابل قبول ہے کہ ملزم کہے کہ میں تفتیش میں تعاون نہیں کروں گا اس کے علاوہ توشہ ہم نے کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کا مزید گیارہ روز کا ریوانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ایک عام خبر یہ کہ لیکشن مشن نے انتہابات کا اعلان کر دیا اور یہ انتہابات ہو رہے ہیں اسلامباد میں بلدیاتی انتہابات جس کے لیے انتیس سٹمبر کی ڈیڑھ دی گئی ہے لیکشن مشن کے مطابق بلدیاتی انتہابات کے لیے کعازات نامددگی سولہ سے بیس اگز تک جمع کرائے جا سکیں گے اب اسلامباد کے اندر بلدیاتی لیکشن کا مرحلہ آ گیا ہے تو جناب جی یہ جو پارٹیاں پھر رہی ہیں کہ میرا بڑا ووٹ بینک ہے میرا بڑا ووٹ بینک ہے تو ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ اسلامباد کے اندر بلدیاتی لیکشن میں اپنی لیڈ ثابت کر دیں خاتون اینکر پرسن پر الزامان لگانے کے معاملے میں ایک اینکر پرسن گرفتار ہوئے تھے عمر عادل انہیں کل عدالت نے زمانت پر رہا کر دیا اس میں ایک اور ڈویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس مقدمے میں ایک اور اینکر نامزد ہے زہے بٹ انہیں ایف آئی اے نے گرفتار کہہ لیا ہے یہ زہے بٹ وہ ہیں جو انہیں اپنے پوڈکاسٹ میں عمر عادل کو مہمان بلائے تھا اور عمر عادل نے اس میں جو باتیں کی اس کو زہے بٹ نے انڈوز کیا ویسے زہے بٹ نے پبلکلی معافی مانگ لی تھی انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کری تھی اس کے لئے اسلام آر رائے کورٹ کے جسس عرباب محمد طایر نے بوشہ بی بی کو عدد کیس میں بریت کے باوجود رہا نہ کرنے تشدد کرنے اور دھکے دینے پر آئی جی جیل خانہ جات کو سپریڈنٹ اڈیالا جیل اور تشدد کرنے والی خواتین اہل کاروں خلاف کاروائی کی درخواست پر سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب آئی جی جیل خانہ جات اور سپریڈنٹ اڈیالا جیل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب مانگ لیا ہے پیڈیا کے ایم اے نے حاجی امتیاز انہیں انٹی کرپشن نے آج گرفتار کر لیا ہے انٹی کرپشن پنجاب کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ حاجی امتیاز ملتار ائرپورٹ سے قطر فرار ہو رہے تھے یہ وہ حاجی امتیاز ہے جو کہ اس سے قبل انٹی کرپشن نے انہیں کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ ان کو جب وہ عدالت میں سماعت کے لیے لے جا رہے تھے تو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے حاجی امتیاز کو چھڑا لیا اور ان کو سال لے کر بھاگ گئے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ انٹی کرپشن کی ٹیم پر فائرنگ کی گئی اب انٹی کرپشن نے ہی دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو ملتان ائرپورٹ سے گرفتار کیا ہے یہ پاکستان سے باہر بھاگنے کوشش کر رہے تھے ان کے خلاف انٹی کرپشن گجران والا میں مقدمہ درج ہے اب انٹی کرپشن نے ان کی گرفتاری ظاہر کی ہے بعض رائے کہتے ہیں کہ یہ کہیں گئے نہیں تھے انہوں نے خود اس کو کہیں غائر کیا ہوا تھا لیکن بعض میں پھر ان کو ان کی گرفتاری آج ظاہر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ایک جنرلسٹ ہے سمی ابراہیم اور پونٹیل والے جو کہ ممکری بھی کرتے ہیں پاکستان بہت کم ایسے صافی کم اینکر ہیں جو ممکری کرتے ہیں یہ بقاعدہ ممک کرتے ہیں بہت سے لوگوں کی نکلیں بھی اتارہ کرتے ہیں اور بڑی بری ممکری فرماتے ہیں ان کو اڈیالا جیل میں سماعت کی کورش سے روک دیا گیا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ گئے تھے کورش کرنے کے لیے لیکن جیل اکام نے انہیں اندر داخل ہونے سے روکا گیا جو کے ذراعے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو روکا نہیں یہ خود ہی خبریں بنانے کے لیے اپنا نام نمائع کرتے ہیں شریعت اپلیٹ بینچ نے دوگر قتل اور زناب برزاق کے الزام میں سزائے موت پانے والے مجرم کو اکیس سال بعد رہا کر دیا ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کی سماعت کی ملزم عمران کو وزیر آباد ایڈیشنل جج نے دو دار چار میں سزائے موت اور سات سال قید کی سزا سنائی تھی وفاقی شریعت عدالت نے دو دار بارہ میں ملزم کی سزا برقرار رکھی ملزم نے اپیل دائر کی سپرین کورٹ میں اور سپرین کورٹ شریعت اپلیٹ بینچ نے چھ سال بعد اپیل سماعت کے لیے منظور کی چیف جسس نے اس کیس میں رمارکس دیا کہ پولیس درست تفتیش نہیں کرتی شباہت کیوں کٹھے نہ کیے عدالت سے توقع نہ کی جائے کہ پولیس اپنا کام نہ کرے اور عدالت فاسی لگا دے یہ نہیں ہو سکتا تو اندالہ لگائیں پاکستان کے عدالتی نظام کا کیا خشر ہو چکا ہے اور پولیس نے کوئی ایویڈنس بھی نہیں دیے اور ملزم اکیس سال قید سزا بھی کار چکا ہے سبحان اللہ امتے کے لیے ترے یہ آپ سے ملکات ہوتی ہے کے لیے بھی لوگ میں فرق گردنوا کے لوگ بہت خیال لکھی گئے